بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ حاج صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ اس کام کو کرو یہ نہ سوچو کہ کیا کہوں گا کیا پیوں گا کیا کروں گا اللہ رب العزت آپ کو بطشاہو کی طرح پالے گا پھر تھوڑی دیر کے بعد بڑی تعجب کے ساتھ فرمایا کہ بطشاہ کیا چیز ہے اللہ آپ کو نبیوں کی طرح پالے گا واقعی اللہ رب العزت نے حاج صاحب رحمت اللہ علیہ کو یہ زندگی عطا فرمائی تھی کہ وقت کے بطشاہ ان کے قدموں میں آ جاتے تھے انا فہم صاحب دامت برکاتم العالیہ اکثر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک ملک کا سفیر آیا تو وہ حاج صاحب سے کہنے لگا کہ حاج صاحب میں فلانے ملک کا سفیر ہوں تو حاج صاحب نے کہا کہ یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ میں حضور کا امت ہی ہوں پھر اس نے کہا توڑی دیر کے بعد کہ حاج صاحب میں فلانے ملک کا سفیر ہوں تو پھر حاج صاحب نے کہا کہ آپ یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہوں اور پری امت کا ذمہ دار ہوں پھر جب تسری بار انہوں نے کہا تو حاج صاحب نے ڈانٹا کہ آپ یوں کہو کہ میں حضور کا امت ہی ہوں تب جا کے اس سفیر کو بات سمجھ میں آئی اللہ رب العزت عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ